موسیقی 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 کالی مرچ ڈے ٹی سپون اور چکن کیوب سب سے پہلے کڑھائی لیں اور اس میں آئل شامل کریں جب آئل گرم ہو جائے تو اب اس میں لسنے درک پیسٹ کا شامل کر لیں اور ایک سے دو منٹ تک اچھی طرح سے فرائے کر لیں جب فرائے ہو جائے تو اب ہم اس میں چکن شامل کر کے اسے بھی اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے تاکہ چکن کی سمیل ختم ہو جائے چکن میں نے بوائل کر کے شیڈڈ کر لیا تھا اب میں اسے لسنے درک پیسٹ میں اچھی طرح سے فرائے کر لوں گی اب ہم اس میں گاجریں شامل کریں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے ہاف کپ پانی کا شامل کریں گے اور دھککن دے کر اسے گلنے دیں گے موسیقی 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 جب پانی خوشک ہو جائے گا تو اب ہم اس میں شملہ میٹ شامل کر دیں گے ساتھ ہی ساتھ اس میں بند کو بھی اور بوائل کی ہوئی بروکلی شامل کر کے مسالہ جادی شامل کر دیں گے موسیقی 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 ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں چلی سوس بھی ایڈ کریں گے اچھی طرح سے اب ہم اسے مکس کر لیں گے میں اس میں مزید ٹو ٹیبل سپون سویا سوس اور ون ٹیبل سپون چلی سوس کا مزید ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیس کی مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس میں کیوبز میں کٹا ہوا پیاس شامل کروں گی اور اسے ایک سے دو منٹ تک فرائر کروں گی کیونکہ ہم نے پیاس کو گلانا نہیں ہے پینی پاسٹا کو بوائل کر لیں ایک چمچ نمک اور ایک ٹیبل سپون اوئل شامل کر کے میں اسے بوائل کر لیا تھا اب یہ بوائل ہو چکے ہیں تو میں نے اب اسے تمام مکسچر میں شامل کر دیا ہے اور اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مزیدار سی پینی پاسٹا کی ریسپی ریڈی ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں اللہ حافظ اللہ حافظ